موسیقی اگر کسی بھائی نے اس چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کا سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو اور ہمارا جو سب سے پہلا کوشن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ پرشد سانچی سطوب کہاں پر آستیت ہیں مدیہ پردیس مہاراستر بیہار یا اتر پردیس تو اس کا سینسر کونس ہے دوستو اتر پردیس ہے سریب کیا ہے مدیہ پردیس مدیہ پردیس کی اگر بات کریں دوستو تو مدیہ پردیس میں سانچی کی سطوب ستیتے ہیں دوستو اور اسی سانچی کی سطوبوں کا جو نرمان کروایا تھا وہ کس نے کروایا تھا تو سمرات اصوک نے تیسری سطابدی کے اندر کروایا تھا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے دوستو تیسری سطابدی میں کس نے کروایا تھا سمرات اصوک نے کروایا سانچی سطوب بودھ کا ایک مہتر ان کے ہے دوستو تیر تستل ہے اور سانچی کا سطوب مہان سطوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کس کے نام سے مہان سطوب کے نام سے جانا جاتا ہے اسے ورس 1989 کے اندر کیا کیا گیا تھا دوستو سانچی سطوب کو یونیس کو بھی سبیراست میں شامل کر دیا گیا تھا اگر آپ سے پوچھیں سانچی کو سانچی کے سطوب کو یونیس کو بھی سبیراست میں شامل کب کیا گیا دوستو تو کب کیا گیا تھا 1989 کے اندر کیا گیا تھا دوستو اب ہمارا جو کیا ہے نیکسٹ کوئشن ہے جو جہان سے دیکھنا ہے دوستو آپ کو کہ چننی یا تریف حیان کے ساس انکال کے دوران بھارت کا دورہ کس نے کیا تھا دوستو تو بھارت کا دورہ کس نے کیا تھا تو کالی داس نے یا سوگ نے یا چندرگبدویتیا یا ہرش وردن نے تو اسی کے سمیہ کس نے دورہ کیا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو تو اس کا جو سی انصر ہے وہ کون سا ہے چندرگبدویتیا دویتیا نے کیا تھا دوستو کس نے کیا تھا چندرگبدویتیا کے ساس انکال میں دورہ کیا تھا دوستو اب ہم اگر بات کریں دوستو نیکسٹ اسی کے بارے میں تو دیکھنا کہ فیان چندرگبدویتیا کے ساس انکال میں بھارت کے دورے کیا تھے دوستو اور بہت درمhua ان کے گرنتوں کے بارے میں ادین کرنے کے عدیشت سے فہین بھارت کے اترکت کئی ایشہ ہی دیسوں میں یادرہ کی تھی دوستو اور اپنی بھارت یادرہ کے دوران فہین نے تین ورسوں تک قابل بتائی تھی اپنے پاتلی پتر میں سنسکرط وشاق کا ادین کیا تھا دوستو کیا کیا تھا سنسکرط وشاق کا ادین کس نے کیا دوستو تو فہین نے کیا کتنے ورسوں تک کیا تین ورسوں تک کیا کس کے ساسنکال میں بھارتا ہی چند روت دویتیا کے ساسنکال میں تو یہ چیزیں آپ کو کیا کرنی ہے یاد رکھنی ہے دوستو اب ہمارا نیکسٹ کوئشن ہے مٹھو جین مٹھو جین مٹھو سنستانوں کو کیا کہا جاتا ہے دوستو اپری گرہ ستمبر یا ترث یا بس آدیش تو اس کا جو سیئنس ریکونس ہے دوستو بس آدیش ہے کیا ہے بس آدیش بس آدیش کی اگر بات کریں دوستو تو مٹھو سنستانوں کو کیا کہا جاتا ہے بس آدیش کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے دوستو بس آدیش کہا جاتا ہے جین درم کے انوائیوں کی پوجہ کا ایک ستان ہے دوستو اگر پوچھے نیمل لکھت میں سے بس آدیش کیا ہے تو جین درم کے انوائیوں کی پوجہ کا ستان ہے دوستو ٹھیک ہے اور نیکسٹ یہ ہے جو مکھیت ہے کس راجے مستیت ہے تو ہمارے کرناٹک راجے مستیت ہے اور وسادیس جین درم کے ترثنکروں کے مندیر ہوتے ہیں دوستو کیا ہوتے ہیں جین ترثنکروں کے مندیر ہوتے ہیں کون ہے وسادیس دوستو ہمارا نیکسٹ کوشن کونسا ہے تو نیمل لکیت میں وکلپوں میں سے گلت جوڑی کا چین کرنا ہے دوستو تو چندر گپت مورے اور بیمبی سار گپت ہے کیا راج راجہ چول ہے کیا اور کنیسے کا کشان ہے کیا تو اس کا جو سینسر ہے وہ کونسا ہے دوستو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بیمبی سار گپت نہیں ہے دوستو کیا ہے بیمبی سار گپت نہیں ہے کیوں نہیں ہے دوستو کیونکہ بیمبی سار ہری ایک ونس سے نواز سوری سمند ہے تو بیمبی سار کا جو سمند ہے دوستو وہ کس گرند سے ہے تو سوری کس درم سے ہے یا کس ونس سے ہے تو ہری ایک ونس سے ہے اور چندر گپت مورے کا سمند مورے ونس سے ہے راج راجہ کا سمند چول ونس سے ہے کنیسے کا کشان ونس سے ہے دوستو کیسے ونس سے ہے کشان ونس سے نیکسٹ کوشن کی بات کریں تو بھارت میں ویدی کال کی عودی کب تک چلی تھی دوستو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پندرہ سو عیسیٰ پرو سے چھ سو عیسیٰ پرو تک چلی تھی دوستو کب سے کب تک چلی تھی پندرہ سو سے چھ سو عیسیٰ پرو تک چلی تھی اب اس کے بارے میں بات کریں تو بھارت میں اتر سوری ویدی کال کی عودی پندرہ سو سے چھ سو عیسیٰ پرو کی معنی جاتی ہے دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ویدی کال ویدی یگ بھی کہا جاتا ہے ویدک کال کی سروات سندھو گاٹی سبیتہ کے بعد کی مانی جتی ہے دوستو کب کی مانی جتی ہے سندھو گاٹی سبیتہ کے بعد کی اور ویدک کال کو کتے بھاگوں میں ڈیوائیڈیسن کیا گیا ہے دو بھاگ میں بانٹا کیا ہے جس میں ایک تو پورو ویدک کال ایک اتر ویدک کال پورو ویدک کال کا جو سمیں ہے وہ پندرہ سو ایک زاری سا پورو اور اتر ویدک کال سمیں ہے ایک زار سے چھ سو عیسیٰ پورو ہے دوستو نیکسٹ گوشن کے بات کر لیتے ہیں کی آر ایسنس کرتی آر ایسنس کرتی کہ سروچ کال گنگا گھاٹی مہاجن پت کی سنکیا کتنی بتانی ہے دوستو تو سنکیا کتنی تھی سولہ سنکیا تھی اور بہا مہاجن پت بن گئی دوستو ٹھیک ہے کتنی تھی سولہ اب اسی کے بارے میں اگر بات کریں دوستو تو آر ایسنس کرتی سروچ کال گنگا گھاٹی کے جنپدوں جس کے سنکیا کتی دوستو سولہ مہاجن پت بن گئے تھے پراتین بھارت میں سولہ جنپدوں کا اُد بہت چٹی ستابدی میں ہوا دوستو کتنی ستابدی ہوا چٹی ستابدی میں اور پراتین بھارت ان سولہ جنپدوں کے بارے میں جانکاری درم گرنط انگوطر نکائی ہے دوستو سولہ جنپدوں کی جو جانکاری ملتی ہو کس درم گرنٹ میں ملتی ہے بود درم کے انگتر نکائے میں ملتی ہے دوستو کس میں ملتی ہے انگتر نکائے میں پراجین بھارت میں سوڑا ماجن پر نمی لکھتے ہیں جیسے کی ایک تو کون سا ہو گیا دوستو ایک تو کون سا ہو گیا انگ ہو گیا کاسی ہو گیا ایک مگد ہو گیا وجی ہو گیا ودس ہو گیا ونتی اور کسل پنچال مل کورو چدی کمبوج متشہ سوچیں اور گندار اس مک اس مک یہ کیا ہے دوستو مہا جنپد سوڑا ہے نیکسٹ کوئشن کی اگر بات کریں دوستو چٹی ستابدی عیسیٰ پرو کے پرارم میں بھگوان مہاویر کا جلم نمی لکھت میں سے کس استان پر ہوا دوستو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو کس استان پر ہوا تھا تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو ویسالی کے اندر ہوا دوستو کام پر ہوا تھا ویسالی کے اندر چٹی ستابدی عیسیٰ پرو میں پرارم میں بھگوان مہاویر کا جنم پانسو چالیس عیسیٰ پرو کنڈگرام ویسالی نمکستان پر ہوا تھا دوستو بھگوان مہاویر سوامی جین درم کی کیا تھے انتیم ترتنکر تھے مہاویر سوامی کی مرتیو کب ہوئی دوستو تو چار سو اڑسٹھ عیسیٰ پرو بیہار نمکستان پر ہوئی ہے دوستو کہا پر ہوئی تھی بیہار نمکستان پر ہوئی تھی اب نیکش کوشن کی اگر بات کر لیتے ہیں تو ملی دپنوں میں بہت درم سے جڑے سوالوں کا جواب کس نے دیا تو نا کس نے دیا تھا دوستو تو ناگرسین نے دیا کس نے دیا ناگرسین نے دیا تھا ناگرسین کی اگر بات کرے دوستو تو ملی دپنوں ملید پننوں بہت درم سے جوڑی سوالوں کا جواب ناگر سین نے دیا تھا دوستو ملید پننوں ایک گرنت ہے ملید پننوں کیا دوستو ایک گرنت ہے جو پالی باسا میرے چیت ہے اور ملید پنن ملید تتھا ناگر سین کے مدی بہت مت ہوئی وارتالاب کا کیا ہے دوستو ورنن ملتا ہے کس کا وارتالاب کا ورنن ملتا ہے دوستو نیکسٹ کوئشن کونسا ہے یہ دوسرا تمل سنگم نیمن لکھت نیمن میں سے کس حصہ پر سمپن ہوا تیرویلی مدرائی کامپ تپرم یا پھر دکشنی مدرائی تو اس کا جو سینسر ہے وہ دوستو کونسا سینسر ہے اس کا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ہے کامپ کامپ پرم اس کے بارے میں اگر بات کریں دوستو تو دوسرا تمل سنگم کامپ تیپرم ستان پر سمپن ہوا تھا دوستو دکشنی بارد میں دکشنی باغ میں تین سنگم سیوجت یا آیوجت کی گئے تھے دوستو جس کا تمل قویوں دوبارہ سمگم بھی کہا جاتا ہے تمل ویاکرن تول کا پیم تول ہے گرند کا نام ہے تول کا پیم کا سمند تمل قویوں کے دوسرے سمگم سے ہے اور پہلا تمل سمگم تیسرا تمل سنگم سمگم مدرائی ستان پر سمپن ہوا تھا دوستو کامپر ہوا تھا مدرائی نیکس کوشن ہے کہ بود کا واسطوک نام کیا تھا دوستو تو اس کا سی انسر کونس ہے دوستو سی نام تھا سیدارت کیا نام تھا سیدارت تھا سیدارت کی بات کریں دوستو تو بود کا واسطوک نام سیدارت تھا گوتم بود کا جنم پانسو ترے سٹھ ہی ساپورو لومینی نیپال میں ہوا تھا دوستو کامپر ہوا تھا لومینی نیپال میں ہوا تھا گوتم بودھ کے پیتا کا نام سدودھن تھا ماتا کا نام مایہ دیوی تھا اور چلنا گوتم بودھ کا کیا تھا دوستو پرمکسار تھی یا سیوک تھا اور کتھک کیا تھا اس کا گوتم بودھ کا گوڑے کا نام تھا کتھک کیا نام تھا کتھک کس کا نام تھا گوڑے کا نام نیکسٹ ایک کوئشن کی بات کریں دوستو تو ایک گرنٹ ہے جس کا نام ہے جہنڈ آئیوستہ کیس درم سے سمندیت ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے فارسی کس دھرم سے سمندیت ہے فارسی دھرم سے سمندیت ہے فارسی فارسی دھرم سمندیت گرنت ہے کونسا تو جیند بستہ عیسائی دھرم سے سمندیت کونسا گرنت ہے دوستو بائی بیل ہے کونسا ہے بائی بیل اور دھرم سکھ دھرم سے گرنت ہے گرو گرنت صاحب اور اسلام دھرم سے پویتر گرنت کونسا ہے دوستو قرآن ہے تو آج کے لئے بھی ستنے اگر یہ کلاس آپ کو اچھے لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ سیئر سبسکرائب لائک کرنا نہ مولے دوستو اور کلاس کا آگے سے آگے بڑھانے کا پیتن ضرور کریں دوستو بنیواد